موسیقی خطبہ جمعہ مسئل نبو شریف بطاریخ یکم ذو القادہ چودہ سو بیالیس جریب و مطابق دیاران جون دو ہزار اکیس جیسوی بعنوان حکمت کائنات اور احکام حطیب فضیرت الشیخ پرکٹر علی الحزیفی حافظ اللہ حفظ محمد اقبار راشد تمام تعریفیں بلندیوں والے اور ارض و سما کے رب کے لئے ہیں جس نے خیر و برکت کا باعث نیکیوں کا حکم دیا اور حلاکت و بربادی اور نحوست و شر پر مشتمل حرام چیزوں سے منع فرمایا ہے میں اپنے رب کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجالاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ ہو لا شریح کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہ انتہائی خوبصورت نامو اور کامل ترین صفات میں منفرز ذات ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے تمام مخلوق سے برکر اور محساس سے تائید یافتہ رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کی آل اور بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے آپ کے صحابہ پر درود و سلام اور برکے نازل فرما حمد و سنا کے بعد اللہ کی عداوت و نرازگی والے کام چھوڑنے اور اس کی رضا جوئی کے ذریعے اس کا تقوی اختیار کرو کیونکہ متقین کا انجام انتہائی شاندار اور فسادیوں نافرمانوں کا انجام انتہائی بدترین ہے چنانچہ راہ نجات پر چلنے والوں کے ساتھ رہتے ہوئے نافرمانوں کی رفاقت چھوڑ دو ارشاد باری تعالی ہے جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالی کے انعام یافتہ ہیں جیسے نبی صدیق شہید اور نیک لوگ ان کے رفاقت انتہائی شاندار ہے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا اور اللہ نے فرمایا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بلا شبہ اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اے مسلمانوں بلا شبہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور شریع احکام کی پبندی کے ذمہ داران کی ہر ضرورت اس میں اس طور فرما دی جیسے خوراک، اسباب زندگی، شاندار لباس خوبصورتی کا ساز و سامان، مال و دولت اور چپائے وغیرہ پھر اس کائنات اور اس کے ہر چیز کو مخلوق کے فائدے و اصلاح اور ان کی زندگی کی اس وقت تک بقاہ کے لئے ہموار و مسخر کر دیا جو اللہ تعالی کے ہاں مقرر ہے اور جس سے تجاوز محال ہے ارشاد باری تعالی ہے وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ہموار کیا تاکہ تم اس کے راستوں پر چل پھر سکو اور اس کی روزیاں کھاؤ پیو اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آسمان و زمین اور ان کے مابین ہر چیز کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لئے پیدا کیا ہے اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے مو مول لیتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اسی اللہ نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لئے گرمی کی لباس اور دیگر بہت سے فائدے ہیں بعض تمہارے کھانے کی کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری رونک بھی ہے جب چرا کر لاؤ یا جب چرانے لے جاؤ نیز وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشکت کے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے بے شک تمہارا رب انتہائی مشفق و مہربان ہے گھوروں کھچروں اور گدوں کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ باعث زینت بھی ہیں نیز وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے اور فرمایا اور آسمان و زمین کے ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا ہے جو غور کریں یقینا وہ اس میں بہت سے نشانیاں پا لیں گے اور فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے لئے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہارے بیویاں سے تمہارے لئے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھے اچھی چیزیں کھانے کو دیں کہ پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی میں شکری کریں گے اور فرمایا اور اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے جب اللہ تعالی نے اس کائنات کو پوری کاری گری شان و شوقت اور انتہائی خیر خواہی سے پیدا کیا اور اس سرزمین کی ہر چیز کی تمام ضرورتیں قسمہ قسم کے بہت سے نفع اور زندگی کی بقاو ترقی کے اسباب مسخر کیے تو ہمارے رب عز و جل نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کائنات کو بیکار لا وارث اور ردی نہیں بنایا جسا کے ارشاد باری تعالی ہے ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا اگر ہم جو ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے بلکہ ہم تو سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس وہ سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے لہذا جو باتیں تم بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں اور فرمایا اور یقینا ہم نے تمہارے اوپر ساتھ آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں اور فرمایا ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہ حق پیدا نہیں کیا یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لیے آگ کی خرابی ہے اور فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لٹائے ہی نہ جاؤگی جبکہ اللہ تعالیٰ تو سچا بادشاہ بڑی بلندی والا اور اس کے سوا کوئی سچا محبود نہیں اور وہ عرش کریم کا مالک ہے اور فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہیں اس نے سورج اور چاند کو ما تحتی میں لگا رکھا ہے ہر ایک معاد معین پر گشت کر رہا ہے وہی کام کے تدویر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اور فرمایا زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں وہی ان کے رہنے سہنے اور سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے اور یہ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے اور فرمایا وہ عالم الغیب ہے کہ جس سے ایک ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھولی کتاب میں موجود ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کہ حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے سوا کسی دوسرے کے سپورٹ کیا ہے بلکہ اس دکھائی دینے والی ساری کائنات کو اس میں صرف حق کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار نیکی کے تمام کام اور زمین کی اصلاح و فوائد ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے اور جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے طور پر پھل پیدا فرمائے سو خبردار جاننے کے باوجود اللہ کے لیے کسی کو شریک مقرر نہ کرو اور اسی طرح فرمایا میں نے جنہوں کو بحض اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں میں ان سے نہ روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی داتا طاقتور اور زور آور ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اور خصوصاً ان سب سے آخر میں ان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیکی و اطاعت کے ساتھ زمین کی اصلاح اور اسے شرک و قبائر سے پاک کرنے کے لیے مبعوث فرمایا جیسے کہ فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو صرف ایک اللہ کے عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو اور فرمایا اور دنیا کی درستگی و اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاو یعنی نازل شدہ کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کے اس زمین کی اصلاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دنگی میں اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں سے بھرپور استفادہ کریں اور نیکی کے ان کاموں پر ہمیشگی کریں جن کے بغیر زمین کی اصلاح ناممکن ہے اور فرمایا پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں پیغمبروں کے مسلمان متبعین کو اللہ کے اس فرمان میں ان رسولوں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جس نے فرمایا اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کے عبادت کرتے ہو اور فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہوئے اسواب زینت اور کھانے پینے کے حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی ہیں جبکہ روز قیامت ان کے لیے یہ خاص ہوں گی سو تمام رسول اللہ علیہ مصلاة والسلام اور ان کے مسلمان پیروکاروں نے اس کائنات کو عمل صالح اور اصلاح کے لیے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھا لہذا وہ بھلائیوں اور جنتوں کے حصول میں کامیاب ہو گئے اور یاد رہے کہ تمام نیک عمال کا فائدہ صرف نفس کو ہی پہنچتا ہے اور ارکان اسلام کے قائم کرنے میں مخلوق کا ہی بھلا ہے جبکہ بقیہ تمام عبادات بھی انہی ارکان کے تحت ہیں اے مسلمان نیکیوں میں سے کسی چیز کو بھی معمولی اور حقیر نہ سمجھ کیونکہ تجھے پتہ نہیں کون سے نیک عمل سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور آگ سے بچ جاؤ جیسا کہ حضرت کیابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اور تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پشانی سے ملنا بھی نیکی ہے بخاری و مسلم اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی کو جاتے ہوئے راستے پر ایک خاردار شاک ملی جسے اس نے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالی نے اس کی قدر کرتے ہوئے اسے بخش دیا بخاری و مسلم اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جسم فروش فہشہ عورت نے شدید گرمی کے دن ایک کتے کو کوئے کے گرد یاس سے زبان نکالے گھومتے دیکھا اور اس نے اپنا موضہ اتارا اور اس نے پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا بخاری و مسلم اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تعالی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور بلکہ اگر ایک نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے چنانچہ مومنوں نے تو اس کائنات کو نیتیوں کی جگہ اور فرصہ سمجھا جبکہ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کفر کرتے ہیں وہ اس کائنات کو شہوت پرستی حرامکاریوں فانی فواید اور برائیوں کے ارتکاب کا زمانہ و مقام سمجھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے دعا مانگے اس سے امید رکھے اس پر توقل کرے اس سے استعانت و مدد طلب کرے اس کے سامنے اپنے حاجات و مطالبات پیش کرے اس سے رزق و مدد چاہے مشکل کشائی اور پرشانی کے دوری کے لیے اسے پکارے یاد رہے کہ یہی سب کچھ وہ شرک ہے جسے اللہ پاک توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اسی اللہ تعالی قطع نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا اور فرمایا یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور ظالموں یعنی مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ سے حدیث قدسی میں مرفوع انمروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے اور جنوں انس کے مابین یہ ایک عجیب اور بڑی واضح حقیقت ہے کہ ان سب کو پیدا تو میں نے کیا ہے جبکہ یہ پوجہ میرے غیر کی کرتے ہیں اور روزی ان کو میں دیتا ہوں اور یہ شکر میرے سوا کسی اور کا کرتے ہیں بندوں پر تو میری خیر و برکت نازل ہوتی ہے جبکہ میری طرف ان کا شر ہی چڑتا ہے میں نعمتیں دے کر ان سے پیار کرتا ہوں اور یہ بزریاں نافرمان میں مجھ سے نفرک کرتے ہیں اسے حاکم نے تاریخ میں بہکین اشعہ میں اور تبرانی نے شامیوں کی مصند میں روایت کیا ہے شرک کے بعد تمام قبیرہ گناہ اور معصیت و نافرمانی اپنے خرابی کے بقدر ہی بڑے جرائم شمار ہوتے ہیں اور ہر وہ معصیت جس سے بندے نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کا تعلق بندے اور اللہ کے دربیان ہو وہ معصیت تو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا ہے البتہ وہ ظلم جو بندوں کے آپس کے ماں بین ہیں انہیں اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس دن مظلوم کا حق نہ چکا دیا جائے جس دن کوئی درہم و دنار نہیں ہوگا صرف ظالم کی وہ نیکیاں ہی ہوں گی جن سے مظلوم کا حق ادا کیا جائے گا اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال کر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا جیسا کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی پر اس کی عزت عبرو یا کسی دوسری چیز میں ظلم کیا ہے تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے پہل معاف کرا لینا چاہیے جس دن کوئی درہم و دنار نہیں ہوگا اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی تو وہ اس سے اس کے ظلم کے بغدر لے لی جائے گی اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ اس پر لاب دیے جائیں گے اسے مسلم اور ترمیزی نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا روز قیامت حق داروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ بیسنگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جو اس نے اسے ٹکر ماری ہوگی مسلم شریف حقوق اور ظلم کا بدلہ چکائے بغیر اگر کسی کے جان بخشی ممکن ہوتی تو وہ نیکوکار مومنوں کی آپس میں ضرور ہوتی مگر ان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سروات کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن جہنم سے چھٹکارہ پا جائیں گے لیکن سارا راستہ عبور کرنے کے بعد جنت و دوزت کے درمیان قنطرہ مقام پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر دنیا میں ایک دوسرے پر کیے گے ظلموں کا بدلہ چکایا جائے گا یہاں تک کہ ان کی پوری کانٹ شانٹ اور صفائی ہو جائے تب انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی سو ازاد کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں سے ہر ایک اپنے جنت کے گھر کو دنیاوی گھر سے بھی بہتر طریقے سے پہچان لے گا بخاری شریف لہذا اے مسلم اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کر رکھنا اگرچہ وہ تمہاری نظر میں چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی باز پرس ہوگی جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں رسید ہوئی جس نے اسے بان دیا اور اسے نہ کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا تاکہ وہ خود زمین سے کیڑے مکوڑے کھا سکے بخاری و مسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ عجبی پر جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے تباہ کر دیتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے کہہ دیجئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے بکثرت گناہ کرنے سے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے اور جو تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے سب سے شاندار چیز نازل کی گئی ہے اس کی پہریوی کرو اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب نازل ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لئے باعث برکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب فرمائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے تمام گناہوں کی اللہ سے بخش اسطلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش اسطلب کرو بے شک وہی غفور الرحیم ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو متقین کا دوست اور اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے جسے اطاعت شعاروں کی اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں اور نافرمانوں کی نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں میں اپنے رب کی جانے اور انجانے ان تمام نعمتوں پر حمد و شکر بجالاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو حقیقی بادشاہ اور ظاہر کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول امین ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام اور برک پر نازل فرما حمد و سنہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ہڑرو اور اس اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو اے مسلمانوں جس چیز سے گناہ مٹتے نیکیاں بڑھتی عمل سالح کا تذکیہ ہوتا نقائص عبادت دور ہوتے اور شیاطین ددگارے جاتے ہیں بلا شبہ وہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تصبیح بیان کرو حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے احکام و قوانین تو بہت زیادہ ہیں لہذا آہ مجھے ان کا کوئی ایسا مجموعہ بتا دیں جس پر میں ڈھر جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اسے احمد و ترمجی نے روایت کیا ہے اے مسلمانوں وہ عظیم ذابطہ اور اصول کہ دین اسلام نے جس کی ترقیب بڑی شدت سے دی ہے وہ ہے الفت و محبت اور بہمی اتحاد کی برپور کوشش فرقہ وریت و اختلاف سے اجتناب امن و امان اور استحکام کی بحالی صلح صفائی درگذر اور انسانی عزت و وقار کی فرحمی رسہ کشی بہمی جھگڑوں ٹوٹ پوٹ اور ناچاکی سے انتہائی دوری ہمارے مبارک ملک سعودی عرب پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ وہ مسلمانوں کی یک سوئی یک جہتی اور ان کے بہمی اتحاد پر ہمیشہ زور دیتا اور اس کا خیال و دھیان رکھتا ہے اور اس میدان میں سعودی عرب کی کافشوں کو ہمیشہ بڑے فخر سے سراہا گیا ہے اور افغانستان میں امن و امان اور استحکام کی بحالی کے لیے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر مسطد الحرام کے پروس میں پاکستان اور افغانستان علماء دین کے وفدگی موجودگی میں حالیہ تاریخی اسلامی کانفرنس کی شاندار نمامی اور سرپرستی اس کی ایک زندہ مثال ہے اور وہ اس لیے کہ وطنوں اور معاشروں کے اختلافات کو دور کرنے اور ان میں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے علماء کرام کا کردار انتہائی محصر ہوتا ہے اس کانفرنس جو مفید ترین سفارشات و بابرکت آثار پر مبنی آخری اعلامیہ جاری ہوا وہ افغانستان اور اس خطے میں امن و امان اور استحکام کی بحالی و قیام کے لیے انتہائی حوصل افضاء اور خوش آئینگ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں اور بالخصوص خادم حرمین شریفین اور ان کے وفا شعار و قابل اعتماد ولی اہد کو انعظیم و بابرکت کو شنقہ شاندار بدلہ عطا فرمائے اسی طرح اس کانفرنس کی کامیابی و نتیجہ خیزی میں شرکت کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالی اس کے وزمیں اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اے اللہ اپنے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت برکتیں نازل فرمائی تو بے شک حمید مجید ہے یا اللہ خلفاء راشدین جو کہ راہ راست کے امام تھے ان سے راضی ہو جا اور ان کے دیگر صحابہ اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت زلیل کر یا اللہ اپنے دین اور کتاب اور نبی کی تعیید فرما مدد فرما اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تو زلیل بدعت کو زلیل اور اسوا کر اس بدعت کو زلیل اسوا کر جو تیرے دین اور تیرے نبی کی سنت کی مخالف ہے یا اللہ قیامت تک اس کو زلیل اور اسوا کر یا اللہ ہمارے اور دیگر تمام مسلمانوں کے فوج شدگان کو بخش دے اللہ ان کی نیکیوں میں زافر فرما ان کی زلیل سے تجاوز فرما یا اللہ ہمیں جہنم اور جہنم کے قریب کرنے اوالے عملوں سے پناہ دے اور جنت اور جنت کے قریب کرنے اوالے عمال کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہماری اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما اللہ شیطان کے دوستوں سے اور انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو خبائش سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمانوں کو خبائش سے پاک صاف کر یا اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے بادروں اور اس پر مکرر فوجیوں کی مدد فرما یا اللہ ہمارے ملک کے حاکم خادم حرمی شریفین کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرما اسی طرح ان کے ولی آہد کو بھی اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے کام کرنے کے توفیق عطا فرما یا اللہ انہیں اچھا اور امانت پر مشتمل مشورہ دینے والے مشیر عطا فرما یا اللہ اسلام کے دشمنوں کے سب منصوب کو نست و نبود فرما یا اللہ ان کے شرط اسلام کی فاغت فرما یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے کہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ ما فرما چھوٹے بڑے سب گناہ ما فرما یا اللہ ہمیں دنیا خرط کے بلائیاں تا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما شمانستان میں اور پوری دنیا کے رکھے گا شکر کرو وہ تمہیں نعمتے دے گا جو تم کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتا ہے